ناظرینِ کرام آپ یہ بھی جانتے شلیئے کہ جنت کی مٹی کیسی ہوگی جنت کی نعمتوں کو بیان کرنے کی ہماری کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کیسی بنائی ہے اس کی کیا کیا نعمتیں ہیں ہم اس گناہگار زبان سے اس کی کیا صفات بیان کریں الحمدللہ لیکن پہلے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ہر صفت کو جنت کی ہر قیفیت کو امت محمدیہ کے سامنے کھول کھول کر رکھ دیا ایک موقع کی بات ہے قربان جائیے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے جنت کی ہر صفت کو اس کی ہر قیفیت کو بیان فرمایا ہے وہاں کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے جنت کی دیوار کیسی ہوگی وہاں کا فرش کیسے ہوگا وہاں کی مٹی کیسے ہوگی ابھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا مجھے جنت کے سیر قرائی گئی میں نے جنت میں دیکھا کہ اس کے ہار موٹی کے ہیں اور اس کی مٹی کسطوری حدیث کے الفاظ ہیں وَإِذَا تُرَابُ هُا الْمِسْكِ اس کی مٹی مسک ہے ماشاء اللہ آپ کو مسک کے بارے میں اچھی طرح سے اندازہ ہوگا وہ کیسی ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو جنت ملے آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو جنت ملے کہ آپ یہ نہیں چاہتے جنت کی یہ ساری نعمتیں آپ کو ملے اور ایسے مقام پر ٹہرنے کا آپ کو موقع ملے ایسی جنت میں ٹہرنے کا آپ کو موقع ملے جس کے ہار موٹی کے آپ کو پہنائے جائیں اور اس خوشبودار معتر زمین پر آپ کو ٹہلنے کا پھرنے کا رہنے کا موقع ملے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے